موسیقی یہ اردو ریڈیو قطر ایف ایم ون او سیون ہیں باب عبید طاہر سے آج کا دوسرا نشریہ سمات کیجئے ابتدا میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں موسیقی صحبہ سمو ومیر شیخ تمی بن حمد آلتانی نے جمہوریہ البانیہ کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارک بات کا برقی پیغام ارسال کیا قطر نے کہا ہے کہ کوویڈ نائنٹین وبا کے اثرات کو کم کرنے کے لیے آپسی تعاون اور شراکت انتہائی اہم ہے اور ایران نے اسرائیل پر الزام لگایا ہے کہ اس نے ایٹمی سائنسدان فخری زادہ کو خطے میں انار کی پھیلانے کے لیے قتل کیا ہے اور اب پیشی خدمت ہے اردو ریڈیو قطر ایف ایم وانو سیون سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صحبہ سمو ومیر شیخ تمی بن حمد آلتانی نے جمہوریہ البانیا کے صدر جناب التر میتا کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارک بات کا برقی پیغام ارسال کیا نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آلتانی نے بھی اسی مناسبت سے البانوی صدر کو تہنیتی تار روانہ کیا وزیر آزم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آلتانی نے البانیا کے وزیر آزم و وزیر خارج جناب عیدی راما کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارک بات کا برقی تار روانہ کیا ریاست قطر نے کوویڈ نائنٹین کے اثرات کو کم کرنے کے لیے باہمی تعاون اور شراکت کی اہمیت پر زور دیا ہے وزارت تجارت و سنت کے سیکریٹری جناب سلطان بن راشد الخاطر نے چھٹی روم کانفرنس میڈ ٹوینٹی ٹوینٹی میں حصہ لیتے ہوئے قطر کی ان کوششوں کا جائزہ پیش کیا جو اس نے کوویڈ نائنٹین کے اثرات سے نمٹنے کے لیے کی ہیں وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ آج ملک میں کورونا وائرس کے دو سو ستائیس نئے کیس ریجسٹر کیے گئے ہیں جبکہ مزید دو سو اکیاسی کنفرم پیشنٹ شفایاب ہو گئے ہیں اور اس طرح اس وبا سے ریکور ہونے والے مریضوں کی کل تعداد ایک لاکھ پینتیس ہزار چھ سو اکیامن ہو گئی ہے ان آداد و شمار سے واضح ہوتا ہے کہ قطر میں سرکاری اور عوامی مشترکہ کوششوں کی وجہ سے کوویڈ نائنٹین کو کنٹرول کرنے میں نمائی کامیابی ملی ہے سرکاری اداروں نے چونتیس افراد کو پروسیکشن کو ریفر کر دیا ہے جنہوں نے ان مقامات پر فیس ماسک نہیں لگایا ہوا تھا جہاں لگانا ضروری ہے اسی طرح پندرہ افراد کو گاڑی میں ڈرائیور سمیت چار سواریوں کی متعینہ تعداد کی خلاف ورزی کرنے پر پروسیکشن کے حوالے کر دیا گیا ہے واضح رہے کہ فیملیز کے لیے یہ پابندی نہیں ہے ریاست قطر نے دہشتگردی اور تشدد کے خلاف اس کے مستقل موقف کو دہراتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اسباب و محرکات یعنی ریزنس ان موٹیوز سے قطع نظر ہر طرح کے تشدد کو مسترد کرتی ہے وزارت خارجہ نے ایک بیان میں جمہوریہ سومالیہ کے ادار الحکومت مقادشوں میں واقع ایک ریسٹورنٹ میں کیے گئے دھماکے کی پرزور الفاظ میں مضمت کی ہے اس دھماکے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں ایران کے صدر جناب حسن روحانی نے الزام لگایا ہے کہ ایران کے مشہور ایٹمی سائنسدان محسن فخری زادہ کو اسرائیل نے قتل کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس کاربائی سے دشمنوں کی مایوسی اور ان کی شدید نفرت ظاہر ہوتی ہے ایرانی صدر نے مزید کہا کہ اس واقعے سے ایران کی کامیابیوں کی رفتار سست نہیں ہوگی یاد رہے کہ ایرانی سائنسدان کے قتل کا یہ واقعہ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کے منصب سدارت کو سنبھالنے سے محض دو ماہ سے بھی کم عرصے پہلے سامنے آیا ہے جو بائیڈن نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ سفارتی ذرائع اپنائیں گے ایسے وقت میں قتل کے اس واقعے سے خطے میں کشیدگی کا خدشہ ہے یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر ایف ایم ونو سیون سے سن رہے ہیں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ نے چین اور روس کی چار کمپنیوں پر نئی اقتصادی پابندیاں آئیت کر دی ہیں ان کمپنیوں پر الزام ہے کہ انہوں نے ایران کے ایٹمی پروگرام کو ترقی دینے میں مدد کی ہے امریکی وزیر خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ ان کمپنیوں نے ایران کو ایٹمی میزائل کے پروگرام کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی اور ایکویمنٹس فراہم کیے تھے بیان کے مطابق یہ پابندیاں دو سال کے لیے لاغو رہیں گی امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی الیکشن ٹیم کی جانب سے ویسکنسن ریاست میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی مکمل ہو چکی ہے اور نو منتخب صدر جو بائیڈن کے حق میں ووٹوں کی تعداد مزید بڑھ گئی ہے ادھر پینسلوانیا ریاست میں فیڈرل کورٹ میں ٹرمپ کی انتخابی ٹیم کی اس ترخواست کو مسترد کر دیا ہے کہ ریاست میں جو بائیڈن کو فاتح قرار دینے کے اعلان کو روک دیا جائے صدارتی الیکشن کے ریزلٹ کو تبدیل کرنے کی ٹرمپ کی کوششوں کو یہ ایک بڑا دھچکہ ہے اور ایتھوپیہ کی ریاست ٹیگرائی کے دارالحکومت پر شدید گولہ باری کی طرح تھے مقامی حکومت اور امدادی تنظیموں کے ذرائع نے اس گولہ باری کا اعلان کیا ہے ریاستی دارالحکومت تقریباً پانچ لاکھ آبادی پر مشتمل ہے اور مرکزی حکومت نے ریاست میں حکمرہ پارٹی کے لیڈران کو پکڑنے کے لیے ایک بڑا آپریشن شروع کیا ہے دریاسنا ایتھوپیہ کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ ٹیگرائی ریاست پر کنٹرول کا لمحہ قریب آ گیا ہے اس سے قبل افریقی ثالث وزیر آزم آبی احمد کو مسئلے کو باتچیت کے ذریعے حل کرنے کے لیے رضا مند کرنے پر ناکام ہو گئے ہیں آج کا دوسرا نشیہ ختم انے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجئے صاحب سمب امیر شیخ تمی بن حمد آلثانی نے جمہوریہ البانیہ کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارک بات کا برقی پیغام ارسال کیا قطر نے کہا ہے کہ کوویڈ نائنٹین وبا کے اثرات کو کم کرنے کے لیے آپسی تعاون اور شراکت انتہائی اہم ہے اور ایران نے اسرائیل پر الزام لگایا ہے کہ اس نے ایٹمی سائنسدان فخری زادہ کو خطے میں انارکی پھیلانے کے لیے قتل کیا ہے اردو ریڈیو قیتر ایف ایم وانو سیون سے آج کا دوسرا اور آخری نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا ہمارا اگلا نیوز بلٹن کل صبح ٹھیک نو بجے پیش کیا جائے گا آج کے اس بلٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تقنیقی معاونت کی جاسم الحدد نے موسیقی موسیقی موسیقی